بہت ساری تنظیمیں پیچھے ہٹ رہی تھیں یا رائے فرار اختیار کر رہی تھیں پیپلز پارٹی فرنٹ لائن میں تھی پیپلز پارٹی کا دس نکاتی ایکنومک چارٹر بھی ہمارے چیمن نے خود لہور میں پریس کانفرنس میں دیا ہے کل یا پرسوں سی سی کی میٹنگ میں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کل برادر اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری تیاری بھی پوری ہے ہم گراؤنڈ پر بھی متحرک ہیں اپنی ٹکٹیں بھی ہم فائنلائز کر چکے ہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے جتنی بھی باقی تیاریاں تھیں ایک الیکشن کی جو سرگرمی ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کرتی رہی ہے ہم نے اپنے کینڈیڈٹ فر پرائم منسٹر بھی چیمن بلاول بھٹوزداری کو سی سی کر کے اناؤنس کر دیا ہے تو پیپلز پارٹی کا تو وضاحت سے یہ موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہو الیکشن کی سرگرمی اس وقت چلے اور جو بھی کہہ رہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھئے دہشتگردی کا سب سے بڑا حدف پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے چاہے وہ 18 اکتوبر ہو 2007 میں اور یا ظاہر محترمہ شہید کی شہادت تو انہوں نے ان کی شہادت کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں الیکشن ہوئے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن کے تحت ایک کنسنسس اور شراکتداری کے تحت جوائنٹ سیشن میں قرارداد ہاؤس سے پاس کروائی اور ہامی بھروائی کہ ہم طویل ملٹری آپریشنز، اسکری آپریشنز شروع کرنا چاہتے ہیں اسکری ہوں اور ہر قسم کے آپریشنز لیکن ملٹری آپریشنز تب ہاؤس کے پورے ہاؤس کے کنسنسس کے ساتھ جوائنٹ پارٹی سیشن کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہی ایک طویل جد و جہد کے بعد جس میں ہمارے سارے جوان جو ہیں خاص طور سے ملٹری کے اس میں بڑی شہادتیں دی ہیں تو اس سے زیادہ دہشتگردی کے حوالے سے کوئی اور اور سنزیٹیو نہیں ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ملک میں مشکل حالات ہیں لیکن مشکلات میں ہمارا آئین سامنے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قوانین بھی ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آ چکا ہے اب ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے کیونکہ ملک میں ایک بے یقینی کی پھر فضا شروع ہو جاتی ہے میں بھی نکلی تھی سٹاک مارکٹ پھر گری کہ یہ ریزولوشن نکلا ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جی تینکیو اور آپ نے جس سوا ہے پلیس کنڈاک کنے ایک 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 تینکیو اور پاکستان پیپس پارٹی اپنے موقف کو بیان کرتی آ رہی ہے تو کیا آپ کے اس سینیٹر کو جلکل بتا نہیں تھا بھی امن کو یا تو آپ جب سینیٹر کیا کہتے ہیں سینیٹر بنانے جاتے ہو تو پھر نظریہ کی ورکرز کو یا پھر فراموش کرتے ہو یا پریسے لوگوں کو پوری بات سنیں سینیٹرز منتخل کراتے ہو جن کو اپنی پارٹی کی پولیسی کا پتہ بھی نہیں پیرمند نے جس انداز میں بیان کیا وہ اس موقف کو دور آ رہے تھے جو کھراتا پیش کرنے والوں کا موقف تھا نمبر دو دوسرا میرا یہ سوال ہے کیا پاکستان یہ پاکستان پیپس پارٹی پر یہ الزامت آئیت کی جا رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے اصول کے لیے پیپس پارٹی نے تمام جو اصولی موقف ہے جو نقریاتی موقف اس کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے آپ کتنے سوال پوچھ رہے ہیں ایک ہی سوال ہے وہ اپتدرہ کے اصول کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کی ہے جس میں جو نام خاصوں پر آ رہے ہیں ملک شاہ ہے ترپراد گوٹی ہے چفیق مینگل ہے اور اس قسم کے لوگوں کو پارٹی میں رہا دیا تاکہ بلوچستان میں بھی بتاکہ آپ مجھے اجازت دیں گے جواب دینے کا مطلب بالٹی میں سے ہر سوال بے شک آپ نکال لیں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا دیکھئے جہاں تک آپ نے سینیٹرز کے منتخب ہونے کی بات کی تنگی صاحب ایک ورکر ہی رہے ہیں ہمیشہ سے ہمارے کے پی کے علاقے سے مردان اور ان علاقوں سے وہ کارکن رہے ہیں وہ کئی اشرافیہ سے نہیں اٹھ کے آئے ہیں تو کارکن ہی کو ہم موقع دیتے رہے ہیں کچھ اپنی دانشور کو بھی دانشور کلاس کو ہم آپ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جہاں ہم نے مائنورٹیز کو بھی پریبلیج کیا ہے اور خواتین کو سامنے لائے ہیں مائنورٹیز کو سینیٹرز شپس دی ہیں جس طرح اور بہت ساری دی ہیں دالیت کلاس میں بھی جو آپ نے بات کی گئی ہے ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکن کو ترجی دی ہے چاہے سینیٹ ہو یا دوسرے الیکشنز ہو اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدرہ کے لوگ آ رہے ہیں سواری بھائیاں مقتدرہ بھی اب جگہ ڈھونڈ رہی ہے بڑی مینسٹریم پارٹیز جب الیکشن میں جانا شروع کرتی ہیں اور اپنے جھنڈے گارتی ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے لوگ سیاسی گھر ڈھونڈ رہے ہیں کے نہیں یہ صرف بلوچستان کی بات بھی نہیں ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی لیننگز کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق جا رہے ہیں پارٹیز میں الگ الگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑی چھتری چاہیے اور جہاں تک زرداری صاحب کی سیاست ہے اور ان کی ایک مشاورتی عمل مشہور ہے دنیا میں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ ہماری لیے جوائننگز ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے جوائننگز ناجائز ہوتی ہیں دوسرے کے لیے جائز ایسا تو نہیں ہوتا لیول پلینگ فیلڈ ہی ہوگا دیکھیں یہ تفسرہ تو آپ خود بہتر مجھ سے کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال جواب آ رہے ہیں وہ سینٹ میں تو ایک دوسرے سینٹر نے یہ موف کیا ہے قرارداد اگر ہم نظری آتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے جی اور میں یہ آپ سے وضعات سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوزن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے اور ملک مشکلات اور بہرانی کیفیت سے گزر رہا ہے خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت لوگوں کے جیبوں پر ڈاکر ڈل رہا ہے انفلیشن افرات ازر بیروزگاری انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے اور چیمن کے ٹین پوائنٹس آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس میں لانا ہے ہم نے سولہ پاکس بنانے ہیں ہم نے اس طرح کابن کریڈٹ سے پیسے موبیلائز کرنے ہیں سبسیڈیز جو ایلیٹس کو اشرافیہ کو ملتی ہیں اربوں روپے کی سو سو اربوں کی وہ نیچے تک لانی ہے ڈائریکٹ چاہے وہ فارمو ہو یا چاہے مزدور ہو تو یہ بھی مشکل کام ہمارے سر ہوگا اور آپ دیکھئے کہ اس منشور کے مطابق جو ملک کی ایکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے اس کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی شرارت وہاں سے ہو رہی ہے کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے جنرمن سینٹ میں ایک لکمہ دیا تھا کہ فیض چلے گئے اب تیرا کیا ہوگا تو آج جواب میں انہوں نے کہا ہے فیض نہیں تو کوئی اور بھی میرے پاس ہے کیا کہ نہیں جواب میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا یہ کہ اتنی قرآتہ پاس نہیں دیکھیں یہ تو جب میں آپ سے منڈے کوئی مخاطب ہوں گی جب میں سینٹ میں پہنچوں لیکن یہ نوک جھوک تو سیاست کا حسن ہی ہے یہ جمہوریت میں سب کا ویو ہم سنتے بھی ہیں اور اپنی بھی بات کرنا جانتے ہیں ایسی کیا بات ہے سب ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بلکل بہت اہم سوال کیاں چودہ لوگ میری اطلاع میں وہاں موجود تھے کیونکہ جمعہ کی دوپہر ہے جب روایتی طور پر سینٹ کا اجنڈا ہوتا نہیں ہے یہ تو ایک تیشدہ بات ہے بلکہ جمعہ کوئی ہی بہت مختصر اجنڈا ہوتا ہے نماز کا وقت آ جاتا ہے تو گھنٹا دو گھنٹا ہی کوئیسٹین آ کے بعد چل پاتا ہے زیادہ تر لوگ آج کل کے حالات میں الیکشن کے حالات ہیں پیپرز کی سکروٹنی اور بغیرہ سب ہو رہا ہے تو ہم سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں نوملی میں رہ جاتی لیکن میں بھی آگئی سب لوگ نکل گئے تھے تو چودہ ممبران کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے نمبر ون اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں قراردار کی ویسے بھی یہ قانون نہیں ہوتا قراردار قانون نہیں ہوتا یہ اس میں ہاؤس کی جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی ویل کا انٹینشن پتا چلتا ہے لیکن اس ویل کا بھی ایکسپریشن تب وہ جب پورا ہاؤس وہاں موجود ہو کسی قورم میں اور اس وقت قورم بھی نہیں تھا جی ٹھیک ہے ان کا سوال بھی پورا ہوگی شکریہ یہ کیک تو کاٹیں گے ہم ٹھیک ہے نہیں 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 یہ کہاں کاٹنا ہے چلو نہیں یہ سب ہٹا لے چلو چلو ہٹا ہوا اور ہم نے بچوں شاپ کی سالگیرا کا بھی پیپلز پارٹی کو کیک کٹواؤ کیک کٹواؤ کیک کھاؤ کون سا اعلان رہ گیا آج ہو جائے گا آج فتم تو نہیں ہوئی فتم کا ہوئی بدراہ ہو نی کیا کہنے ٹکٹ ٹکٹ